بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی برے وقت سے گزرا ہو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں جب اکل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے نماز پڑھنے اور صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی میں سکون نہیں تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو نیت ٹھیک تو بیڑا پار ہے موت کو رزانہ یاد کر لیا کرو اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے کبھی سنا ہے کیا کہ انسان کو اس کی آجزی لے ڈوبی ہو انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے مرد کا دل اور عورت کی زبان یہ دونوں کسی وقت بھی فسل سکتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں تم استغفار کی عادت بنا لو اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اللہ پاک ہمیشہ ہمارے لیے بہتر کرے گا یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی عادی سے زیادہ پریشانی دور ہو جاتی ہے زبان کسی بھی شخص کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے زندگی میں تمہارا مشکل وقت ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو چند لمحوں میں تمہارے چاہنے والوں کے چہرے بے نکاب کر دیتا ہے انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ